بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسے ہیں ہمارا آج کو جو سیشن ہے وہ پاکستان میں کارپوریٹ لاغ کی پریکٹس پرٹکلرلی جو ہمارے پریکٹسنگ لائر چاہے وہ بھی ینگ ہیں یا وہ اپنی فیلڈ کو چینج کر کے کارپوریٹ سیکٹر کی طرف آنا چاہتے ہیں بیسیکلی ان کو بیسیک انفرمیشن پروائیڈ کرنا جب تک آپ کو پتا نہیں ہوگا کہ پاکستان میں جو کارپوریٹ سیکٹر ہے وہ کس طرح آپریٹ کرتا ہے بزنس کس طرح کنڈکٹ کیا جا سکتا ہے اور اس وقت اگر سب سے زیادہ کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ اب موجودہ دور کے اندر آپ کے بزنس کے حوالے سے کافی زیادہ چیک انڈ بیلنس ہے کہ کوئی بھی شخص جو بھی بزنس کرے گا وہ ایف بی آر اور ادر ریلیمنٹ اداروں کے ساتھ ریجسٹر ہو کے کرے گا اس کی ریجسٹریشن کا پروسس وہ کیا ہوگا کس طرح ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیسیک کچھ اسینشل انگریڈینٹس ہیں آپ کے کنڈکٹ کی ڈرافٹنگ کے حوالے سے یہ تمام چیزیں ہم ڈسکس کریں گے فرسٹ جو ہمارا ہاف ہوگا اس کے اندر کچھ بیسیک انفرمیشن شیئر کی جائے گی اور سیکنڈ ہاف کے اندر آپ کے جو قیشنز ہیں اس حوالے سے وہ انشاءاللہ ان کا انسر کیا جائے گا سب سے پہلے کمپنی کے حوالے سے یا کارپوریٹ سیکٹر کے حوالے سے یا اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر پاکستان میں کارپوریٹ سیکٹر یا کسی بھی بزنس کے حوالے سے ہم بات کریں تو تین طریقے سے پاکستان میں بزنس کیا جا سکتا ہے ایک تو سول پروپرائٹرشپ ہوتی ہے جب آپ سمال لیول پر اپنا بزنس کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سول پروپرائٹر کے طور پر اپنے آپ کو ایک تو ایف بی آر اور سیکنڈلی جو کنسرنٹ کونسل یا آتھارٹی ہے اس کے پاس ریجسٹر کر لیتے ہیں جتنے بھی لوگ جو بزنس کرتے ہیں فرزمپل کسی نے اگر میڈیکل سٹور اوپن کرنا ہے تو وہ ایک تو سول پروپرائٹرشپ میں اپنے آپ کو ایف بی آر کے ساتھ ریجسٹر کرے گا اور سیکنڈلی جو ریلیونٹ فارمیسی کونسل اس چیز کو ریگولرائز کر رہی ہے وہ اس سے اپنا لیسنس لے گا اور سول پروپرائٹرشپ میں اپنے بزنس کا آغاز کرتے گا ٹیکنیکیلڈیز بھی کم ہے چیکنڈ بیلنس بھی کم ہے لیکن سکوپ بھی کم ہے اگر آپ میڈیم لیول پر بزنس کرنا چاہتے ہیں تو یا آپ کے پاس اے او پی اسوسییشن آف پرسن ہونا چاہیے اور یا آپ کسی بھی کمپنی کے طور پر کوئی بڑا بزنس کنڈکٹ کر سکتے ہیں اے او پی اور کمپنی میں فرق کیا ہے ہم اپنے کلائنٹس کو کیا سجیسٹ کریں کہ جب اوریجنری وہ اپنا بزنس سٹارٹ کریں تو کیا وہ اے او پی سے سٹارٹ کریں یا کمپنی سے سٹارٹ کریں اے او پی کا ریجسٹریشن پروسس کیا ہے کمپنی کا ریجسٹریشن پروسس کیا ہے اور کمپنی کے حوالے سے ایک چیز آپ کو بھی بتاتا چلوں کہ سکس منت بی فور جو کمپنی کی ریجسٹریشن کا ایگزسٹنگ پروسس تھا جس میں آلموسٹ ففٹی ون فارمز ایسی سی پی کی ویب سائٹ کے ساتھ اویلیبل تھے جو ہم ٹائم ٹو ٹائم سبمٹ کرتے تھے وہ امنٹ ہوا اور ٹوئنٹی ون فارمز رہ گئے کچھ فارمز ابولش کر دیئے گئے کچھ فارمز تین چار پانچ چھے فارمز کو مرج کیا گیا اور ان کو ایک فارم بنا دیا گیا اب وہ اس وقت تین چار پانچ فارم نہیں ہیں بلکہ ایک سنگل فارم کی صورت میں اویلیبل ہے اور ای زیڈ فائل کے نام سے جو پورٹل ہے وہ ایسی سی پی کی ویب سائٹ پر انٹرڈیوز کروا دیا گیا اب آپ کی کمپنی کی ریجسٹریشن کا جتنا بھی پروسس ہے وہ انفیکٹ ای زیڈ فائل کے پورٹل پر ہوگا جو کہ ٹو منت بی فور ایکٹیو ہو چکا ہے تو لہٰذا اگر آپ کارپوریٹ سیکٹر میں ایسی سی پی کے حوالے سے کچھ بھی اپنا کام کرنا چاہتے ہیں تو یو مست نو اباؤٹ دا ای زیڈ فائل پورٹل کہ یہ ای زیڈ فائل پورٹل کیا ہے کس طرح کام کریں گے کمپنی کی ریجسٹریشن کے سٹیپس کیا ہوں گے اس کے بعد مین کے ای او پی اور کمپنی اب اگر آپ بگنر ہیں تو ریفنیٹل میں نے آپ کو بتایا تو آپ کہاں سے سٹارٹ لیں گے سول پورپوریٹرشپ لیکن اس کا سکوپ بہت لیمیٹڈ ہے اب اگر آپ کوئی بھی سکول بنانا چاہتے ہیں کالج بنانا چاہتے ہیں امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرنا چاہتے ہیں یا اس کے علاوہ کوئی بھی بڑے لیول کا کام یا میڈیم لیول کا آپ کوئی بھی کارپوریٹ سیکٹر میں کام کرنا چاہتے ہیں تو انڈیویجولز جنرلی میکسیمم جو فنکشنز ہیں وہ پرفارم نہیں کر سکتے اگر ہم ایڈیوکیشن سیکٹر کی مثال لیں اگر آپ کوئی بھی کالج ریجسر کروانا چاہیں تو سول پورپوریٹرشپ میں کوئی بھی انڈیویجول اس کو ریجسر کروا ہی نہیں سکتا اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ جو بھی ایسا ادارہ ہوگا وہ یا تو اے او پی اس کو ٹیک آور کرے گی اگر اے او پی نہیں تو ایس سی سی پی کی کوئی بھی کمپنی اس کو ٹیک آور کر سکتی ہے تو اگر ہم ایمپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرنا چاہتے ہیں اگر ہم کوئی بھی ایڈیوکیشن انسٹیوٹ یا کوئی بھی اور ایڈر انسٹیوٹ کھولنا چاہتے ہیں یہ جہاں پر دو یا دو سے زیادہ لوگ مل کر کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان تمام معاملات ریجسٹر طریقے کے ساتھ ہوں انڈر تچیک آف دو گورنمنٹ تو ایسی صورت میں وہ اپنے اس پرٹیکلر ڈیڈ پارٹنرشپ یا بزنس کو ریجسٹر کروائیں گے وہ ریجسٹر کروانے کے لیے اے او پی اسوسییشن آف پرسن بیسیکلی یہ جو اے او پی ہے یہ آپ نے پارٹنرشپ ایکٹ اس کے بارے میں ضرور پڑھا ہوگا تو پارٹنرشپ ایکٹ کے تحت جو آپ کی پارٹنرشپ ریجسٹر ہوتی ہے that's called the اے او پی association of person association of person is the body registered under the پارٹنرشپ ایکٹ اور کمپنی جو آپ کے کمپنی ایکٹ 2017 کے تحت ریجسٹر ہونے والی بارڈی ایک جو سب سے مین فرق ہے کمپنی اور اے او پی میں کہ کمپنی جو ہے وہ ایک الگ پرسنیلیٹی ہے ایک لیگل پرسنیلیٹی ہے but on the other side there is no legal personality status available with the اے او پی اے او پی although لوگ مل کر تو کام کر رہے ہیں but اس میں پھر بھی جو بھی آپ property پرچیز کریں گے جو بھی آپ agreements کریں گے contracts کریں گے وہ in fact individuals ہی کر رہے ہوں گے although on behalf of the company جو بات آپ نے اے او پی اسمجھ نہیں ہے کہ اے او پی میں individuals contract کرتے ہیں on behalf of the اے او پی اے او پی contact نہیں کرتی contract کون کرتا ہے individual کرتا ہے but on behalf of the اے او پی whereas company کے اندر in fact company خود کیونکہ وہ ایک personality ہے لیگل وہ contract میں enter ہوتی ہے company کے نام پر property purchase کی جا سکتی ہے company اپنی property sale out کر سکتی ہے but on the other side اے او پی کے name پر account open کیا جا سکتا ہے business carry on کیا جا سکتا ہے but اے او پی خود کچھ نہیں ہے اس کے نام پر کوئی بھی property purchase نہیں کی جا سکتی اے او پی اپنی behalf آپ پر کسی بھی other entity کے ساتھ کوئی بھی contract یا agreement نہیں کر سکتی but audit accountability اس میں check and balance کم ہونے کی وجہ سے جو medium level کے business ہوتے ہیں اس کے لیے آپ اپنے client کو ہمیشہ مشورہ دیں گے کہ وہ اے او پی کی registration کی طرف جائے نہ کہ company کی registration کی طرف کیونکہ جب company registration registration کرتے ہیں اور آپ کا جو turn out ہے اس مور دن 1 million روپیز تو آپ کو انیلی chartered accountant سے ہی audit of the company کروانا پڑتا ہے ایک particular forms جب آپ نے اے او پی register کر لیا اس پر فارمسی آپ کو جب مل جاتا ہے تو بس فارمسی آپ کے پاس آگ registration کے حوالے سے اب آگے فردر اس کی کوئی correspondence نہیں جب آپ اس کو dissolve کریں گے تو تب دوبارہ جا کر آپ نے جو register ہے اس کے حوالے سے اس کے آفس میں جا کر اس کو آپ نے اب اس کے لیے بھی ایز registration پورٹل جو ہے وہ ہر ایک جس لیول پر اوپن ہوتے چلے جا رہے ہیں لیکن اگر آپ بات کریں کہ کمپنی کی تو کمپنی کی اینویل میٹنگز اینویل ریٹرن آڈٹ آپ کو ہر سال deposit کرنا پڑے سوال ہے اگر اتنا ہی ٹیکنیکل ہے پھر ہم کمپنی کی طرف جاتے کیوں ہیں پھر ہمیں کہاں پر رہ جانا چاہیے ہمیں تو پھر ایو پی کی طرف رہ جانا چاہیے ہمیں کمپنی کی طرف جانے نہیں چاہیے لیکن اگر آپ لارج سکیل بزنس کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی اور پرٹیکولرلی آپ کو یہ پتا ہوگا کہ جب آپ سٹاک مارکیٹ کی طرف جانا چاہتے ہیں سٹاک ایکسچینج یہاں پر بزنس انڈیویجول تو کر ہی نہیں سکتا ایو پی بھی نہیں کر سکتی یہاں پر بزنس کرنے کے لیے آپ کا کمپنی ہونا ضروری ہے اور صرف کمپنی نہیں انلسٹڈ کمپنی یعنی کہ سٹاک ایکسچینج پر بزنس کرنے کے لیے جو کرنا پڑے گا سٹاک ایکسچینج پر انلسٹنگ کے لیے ہر ایک جو کمپنی ہے اس کو ریکوائرمنٹ پوری کرنی پڑے گی پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کسی کمپنی نے خود کو ریجسٹر کرنا ہے تو اس بلین ڈالر کا آپ کا ترن اوٹ ہونا چاہیے اتنا پہلے آپ ریجسٹر ہونا چاہیے اتنے شیئرز آپ کے پبلک کے پاس ہونے چاہیے جتنا اس کا لیول ہوگا زیادہ ہوگی تو اگر آپ لارج سکیل بزنس کرنا چاہتے تو اس کے لیے کمپنی میں کون سی کمپنی آپ کے پاس ہونی چاہیے ایسی کمپنی جو کے بزنس نہیں کر سکتے پہلا ایک جو مین آپ کو سمجھ آیا تو پہلا سٹیپ یہ کلیر ہوا پاکستان میں بزنس کرنے کیلئے یا تو آپ چھوٹے لیول کے جتنے بھی دکاندار ہیں ان کو ایف بی آر ایون شاپ ٹو شاپ جا کر سول پروپرائیٹر کے طور پہ کیا کرتا جا رہا ہے ان کو ریجسر کرتا جا رہا رہا ہے کہ اس کو ٹیکس نیٹ اور ٹیکس سرکل میں شامل کیا جا سکے ایو پی اور کمپنی جتنا بھی میڈیم سکیل اور اس سے اوپر جتنا بھی بزنس ہے وہ انڈیویجول کر سکتے ہی نہیں ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس یا تو ایو پی ہو سرٹن جو ادارے ہیں انہوں نے ریکوائرمنٹ امپوز کی ہے کہ انڈیویجول نہیں آپ کو کوئی بھی ریجسٹر ادارہ جو ہے وہ آکر ہمارے ساتھ یہ کام کرے اس میں ایک چھوٹی سی شیز میں آپ کو سمجھاؤ آپ کو ایک فائدہ تو مل گیا کہ ایو پی میں چیک کم ہے اور کمپنی میں چیک اور اکانٹی بیلٹی کیا ہے بہت زیادہ ہے تو ہمیں یہ فائدہ نظر آ گیا اگر ایو پی ہے اور اس میں اے بی سی آر تھری پارٹنرز وہ دیکھتے ہیں حالات نقصان ہو جاتا ہے لاؤس ہو جاتا ہے اور وہ آف سکرین چلے جاتا ہے ان کا کوئی پتہ نہیں باقی بیچے کون رہے گئے سی سی اس رسپونس بل فار ہول کلیم آف ایکس بگرز ان پارٹنرشپ دی لائیبیلٹی از ان لیمیٹی تو فائدہ تو تھا لیکن نقصان کس طرح ہوا کہ اگر ایک کروڑ کا لاؤس ہوا ہے اور سب کا بزنس کیپیٹل تھا وہ فار ایسے 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 لیکن یہاں پہ پارٹنرشپ میں ایشو ہی یہی تھا کہ اگر کچھ لوگ اس میں سے آف سکرین جائیں گے تو جو ریمیننگ پرسن ہوگا میں اب یہ ہوا کہ اس سے زیادہ وہ ذمہ دار نہیں ہے اگر نقصان ہوا تو جتنا شہر ہے وہ جائے گا اس سے زیادہ نقصان نہیں جائے گا کمپنی کیوں کیوں کمپنی نہیں نیچرل پرسن کمپنی نیچرل پرسن لہذا یہ کبھی مرتی ہی نہیں ہے انڈیویجول مر جاتے ہیں تو اس کے پاتھ لائیبیلٹی سی انجھ ہو جاتی ہیں بٹ ہون در سائید کمپنی نیور ڈائیز آنیچرل ڈیتھ کمپنی آلویز ڈیز آلویز 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 تمام لوگوں کے جو معاملات ہیں وہ اس کے اکورڈنگ لی چلتے رہ جاتے کے ساتھ ریجیسر کرنے جاتے ہیں تو مین لی ڈی ڈی ٹائپ میں آپ کو بطا رہا اس ایم سی دا سنگل میمبر کمپنی سنگل میمبر کمپنی پی وی ٹی پرائیویٹ کمپنی 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 پبلک کمپنی کمپنی جو پبلک کمپنی 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 ہے بہت جو آپ کا پرائیویٹ لیمیٹڈ کمپنی ہوتا ہے وہ کمپنی ایکٹی اکورڈنگ جتنے اس کا ڈریکٹر ہوں گے اس کے اکورڈنگل اس کے نمبر آف شیئر مینیمم تین ڈریکٹرز پہ آپ کا جو پرائیویٹ لیمیٹڈ کمپنی ہے وہ ورک کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے اب یہاں پہ ایک کوششن آپ لوگوں کا بنتا ہے کہ سر سنگل میمبر کمپنی مینز دیرز آنلی ون پرسن تو اگر وہ ایک ہی شخص ہے تو وہ پھر سولپل اپوریٹر میں کیوں نہیں آجاتا وہ یہاں پہ کمپنی کیوں بنا رہا ہے دیریز کنسیپٹ اف دیوال پرسنیلیٹی وین ایس ایم سیز کریئیٹڈ مینوائل وہ شخص خود اپنے نام کے ساتھ بھی ذمہ دار ہے بٹ آن دا آدھر سائیڈ اس کی جو کمپنی ہے وہ ایک الگ انٹیٹی ہے اس کے لونز الگ ہیں اس کا اکاؤنٹ الگ ہے اس کے سارے معاملات الگ ہو جاتے ہیں اس لیے لوگ اگر انڈیویجیل بزنس کرنا چاہے اور اس کی ریکوائرمنٹ کے طور پر وہ ریجسٹرڈ آرگنیزیشن کے طور پر چیک اینڈ آرڈٹ اور اکاؤنٹ بیلٹی کو بھی ساتھ لے کر چلنا چاہے تو ایس ایم سی کے طور پر ریجسٹر کروایا جا سکتا ہے اب سوال یہ آ گیا کہ سر اس کو ریجسٹر کیسے کروایا جائے گا پریکٹیکل تو وہ ہی ہے یہ تو صرف ایک آپ کو سمجھانا تھا جو میرے خلال میں لاغ کمپلیٹ کر چکے ہیں ان کو آلموسٹ انٹریزوں کا انتاظہ پہلے سے ہوگا تو اب ہم آ جاتے ہیں ریجسٹریشن کے پروسس کی طرف کہ what's the process of the registration of aop are the company aop کی جو ریجسٹریشن کا پروسس ہے is very simple میں نے آپ کو بتایا that aop aop کا میں نے کیا کہا association association of persons aop are the association of persons یہ basically registered ہوتی ہے under partnership act آپ جس بھی area میں reside کرتے ہیں وہاں پر ایک registrar ہوگا جس کا basic function government نے یہی define کیا ہوگا that you have to register the partnership to register کیا کرنا ہے ریجسٹرار نے the partnership to partnership deed ہوگی تو ہی اس کو register کیا چاہے گا تو اگر آپ aop کی طرف جانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے that's the partnership deed partnership deed ایک الگ سبجیکٹ ہے جس کو at least اگر ہم سمجھنے کی کوشش کرنے لگیں اور اس کو individually draft کرنے کی کوشش کریں تو شاید دو سال لگ جائیں گے what's the very simple solution after completion of this session میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک draft partnership deeds share کر دوں گا اس جب آپ draft کو دیکھیں گے تو اس میں جو main clauses ہوں گی جو generally ہم اس کو use کرتے ہیں وہ اس میں available ہوں گی اور اس کے accordingly آپ nature of the business اور جو terms and the conditions ان کو modify کر کے اس کو accomplish کر سکتے ہیں تو جب بھی aop کی بات ہوگی تو first of all there should be a partnership deed اس partnership deed میں definitely partner ہوں گے تو partnership deed ہوگی اب دو partners اپنی partnership deed کو draft کریں گے اور اس میں جو terms اور conditions ہیں وہ add کریں گے اس میں ایک چیز ذہن میں رکھنے کہ کچھ law کی general presumptions ہیں کہ اگر آپ اس کے contrary اپنے کسی بھی agreement میں ذکر نہیں کرتے تو یہ سمجھ لیے جاتا ہے کہ آپ کو ان conditions سے اعتراض نہیں ہے there is a lot of things جو کہ implied conditions جن کو کہا جاتا ہے جو ایک سب سے بڑا جو implied condition جس کا اکثر لوگوں کو پتے ہی نہیں ہیں اس کا reason کیا ہے کہ partnership ایکٹ جب ہم پڑھتے ہیں نا تو partnership ایکٹ میں جو definition of partnership ہے وہ یہ ہے کہ when two or more person join کرتے ہیں کسی بھی business کے profit کو share کرنے کے لیے تو وہاں پہ question rise ہوتا ہے کہ جو definition ہے partnership کی وہ تو یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا business کے مقصد کے لیے کٹھا ہوں not to share the profit so what about the loss وہاں پر loss کا تو شکری نہیں ہے تو اگر loss ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا تو آگے فردر جا کر اس کو clear کیا گیا case loss بھی اس کے اوپر ہیں multiple case loss ہیں کہ جس میں this is clarify ہوئی کہ بھئی جہاں پر بات partnership کی ہوگی تو جس ratio کے ساتھ وہ اپنا profit share کریں گے on the same ratio وہ loss بھی شیئر کریں گے until and unless specifically وہ اپنی partnership میں mention کریں کہ ایسا نہیں ہوگا اب a اور b ہیں وہ دو لوگ ہیں ایک partnership from register کرتے ہیں for example a invest کر رہا ہے a is an investor who invest کر رہا ہے اور b کوئی skilled person ہے جس نے اپنی skill اس میں وہ لے کر آنی ہے اگر loss ہوا تو ایسی صورت میں بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب میں نے تو صرف skill provide کرنی تھی تو میں تو ذمہ داری کوئی نہیں ہوں on the other side اگر بھی پہلے کہہ دے کہ جناب میں نقصان کا ذمہ دار نہیں ہوں تو پھر concept آئے گا LLP the limited liability partnership تو limited liability partnership میں جا کر اگر وہ بھی اپنے آپ کو exempt کروانا چاہے indemnify کروانا چاہے from the loss تو اس صورت میں loss سے خود کو indemnify کروا سکتا ہے تو it means کہ جب بھی کبھی آپ کو اے او پی لے کر آئیں draft کرنا چاہے تو کیا ہوگا تو یہ ہوگا کہ اے او پی کے حوالے سے just a minute تو اس میں جب بھی آپ partnership یا اے او پی کی طرف جائیں تو اس میں سب سے بھی اہم جو چیز ہے وہ drafting the partnership deed یہی پہ آپ نے rights اور liabilities کو define کرنا ہے یہی پہ آپ نے saving clause کو define کرنا ہے اور یہ drafting کرنا یہ بہت بڑا art ہے یہ ایک دو دن میں نہیں it takes a lot of time to draft a perfect deed but definitely اگر ہم start ہی نہیں لیں گے تو ہم اس میں master کیسے کریں گے تو beginner level پہ start کریں گے تو ہم اس level تک پہنچ جائیں گے but اس کا میں آپ کو پہلے clear کر دیں کہ میں master piece آپ لوگ کو کساہ share کر دوں گا تو اس کو دیکھتے ہوئے آپ آسانی کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں اپنی کوئی بھی جو ہے وہ partnership deed draft کر سکتے ہیں but isn't everything indemnifying clause اگر آپ نے اس میں ایڈ کرنی ہے saving clause اگر آپ نے اس میں ایڈ کرنی ہے اور particularly the nature of the partnership کیا یہ partnership at will ہے what's meant by the partnership at will partnership at will means کہ یہ conclude ہوگی ختم ہوگی wind up ہوگی on the will of the party and till then it will continue اس میں کوئی continuing date نہیں ہوگی for the specific time یہ نہیں ہوگی اور یہ specific time کے لیے بھی ہو سکتی ہے کہ دن آپ a اور b for the period of two year کسی کام کے لیے agree کرتے اور کہتے ہیں اس کے بعد automatically partnership کیا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی یہ تمام باتیں کہاں پر لکھی ہوگی آپ کے partnership deed میں اس میں rights کتنے ہیں liabilities کتنی ہیں share of the profit وہ کس طرح ہوگا اور اس میں ایک basic چیز ذہن میں رکھ لیں میں نے آپ کو کمپنی کے بارے میں ایک statement دیا ہے that company is not a natural person it's an artificial person so it never dies a natural death but on the other side with the death of one of the partners aop automatically dissolves ختم ہو جاتی ہے آپ آگے move نہیں کرتی with the death of the partners کیونکہ یہ base کرتی ہے on the individuals اور sometime ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ a b and c were the three partners c کی death ہو گئی business اچھا چل رہا ہے they want to continue it but on the other side c کے legal years میں ایک l ہے یا m ہے who is a minor who is a minor پھر یہاں پہ کیوری آجائے کی بکاس minor پہلی بات ہے minor partnership میں تو آئی نہیں سکتا but minor may become partner in the existing partnership but ایسی صورت میں صرف beneficiary partnership اگر یہ اس کو بنانا چاہے a اور b اگر یہاں پہ یہ agree کریں کہ جی اگر loss ہوا تو c shall not be liable اس کی unlimited liability نہیں ہوگی تو اگر for the benefit of the minor یہ اس partnership کو continue کرنا چاہے تو پھر لا اس کے حوالے سے exceptions بیان کرتا ہے کہ existing partnership میں ایک minor اس کا partner بن سکتا ہے but جہاں پر ایک new partnership کی بات آتی ہے تو وہاں پر ایک بڑی چیز clear ہے minor جو ہے وہ کسی بھی partnership کے حوالے سے وہ partner نہیں بن سکتا existing partnership میں وہ آ سکتا ہے تو وہاں پر آپ نے اگر partnership treat کے حوالے سے تو اب اے او پی register کرنے ہم جا رہے ہیں تو اے او پی register کرنے کے لیے first of all جو چیز میں نے آپ کو بتائی اگر اس کے steps آپ لکھنا چاہتے ہیں تو لکھنے میں ایسے لیکچر آپ کے ساتھ شیئر ہو جائے گا بہت ہی سمپل ہے کوئی بھی individual اے او پی کر ریجسٹر کروا سکتا ہے اور there is a suggestion for you people جو new ہیں ینگ ہیں law نہ پڑھنے سے آتا ہے نہ law سمجھانے سے آتا ہے یہ صرف practice کرنے سے آتا ہے اگر آپ اس process کو go through کرنا چاہتے ہیں تو کل خیر سے جیچے سنڈے آ گیا اب منڈے کو ہی کیا کریں اپنے اس particular area کا جا کے جو ریجسٹر اس کو search کریں کہ اس کا office کہاں پر located ہے اور اس سے پہلے آپ ایک partnership deed جو ہے وہ draft کر لیں اس کو draft کرنے کے بعد اگر آپ direct ریجسٹر کے پاس جاتے ہیں تو کسی کو اگر یہ step بھول جائے تو وہاں پر جا کر یاد آ جائے گا کہ partnership deed کو جب تک آپ oath commissioner اور notary public دونوں سے ریجسٹر نہ کر لیں تب تک یہ آپ کی deed آگے فردہ ریجسٹر اس کو safety نہیں کرتا sometimes آپ صرف oath commissioner سے کروا لیتے ہیں sometimes صرف اس کو neutralize کروا لیتے ہیں اور registration کے لیے چلے جاتے ہیں تو بعد میں پتہ چلتا نہیں جناب اس کے لیے تو آپ کے لیے دونوں جو ہے وہ ضروری ہے آپ اس کو oath commissioner سے بھی کروائیں اور اس کو notary public سے بھی کروا کر لے کے ہیں تو اب یہاں پر آپ deed کے بعد کوئی سے بھی ایکس ویزٹ دو لوگوں کے درمیان ایک جنرل سی کو deed کروا دیں بے شکر اس کو ون منت کے لیے بنوا دیں کہ آفٹر ون منت ان کا کیا ہوگا یہ جو partnership ہے وہ close ہو جائے گا بٹ اس سے آپ کو سمجھ کے آئے گا practical all the steps for the registration and the document which are needed and the time جو particularly آپ کے اس ایرے میں لگتا ہے وہ آپ اس سے practically جب go through ہوں گے تو چیزیں آپ کے لیے کیا ہو جائیں گی وہاں پہ آسان ہو جائیں گی تو oath commissioner اور جو آپ کو notary public ہوگا وہ کیا کرے گا oath commissioner اور notary public کسی بھی اے او پی کے حوالے سے وہاں پر اپنا جو ہے وہ signature یعنی اس کے attestation کریں گے اور ease doing کے نام سے اگر آپ لاہور میں ہیں تو پھر تو خیر لاہور میں ease doing کے نام سے ease doing لیکن نہیں صرف لاہور کے لیے ابھی باقی cities کے لیے بھی introduce ہوتا جا رہا ہے کہ وہاں پہ جو اس کی registration اس کو بھی online کر دیا گیا تو ease doing سے آپ کے website پہ آپ اس کو جا کر online بھی اگر register کروانا چاہے تو ہو سکتا ہے اور اگر یہ possible نہیں ہے یہ ابھی تک launch نہیں کیا گیا تو آپ اپنے concerned area کا جو registrar ہے جس کا مقصد اچھا company کا registrar ایسی سی پی کیا فیس میں بیٹھا ہوگا وہ الگ بند ہے اور ہر area میں جو register for the registration of the aop ہوگا وہ ایک separate person ہوگا الگ سے موجود ہوگا آپ اس کے پاس جائیں گے اور جا کر آپ اپنی اس deed کو register کرنے کے لیے اس کو دیں گے اس کی general جو official fees ہے وہ تو 2000 روپیز ہی ہے لیکن پانچ چھے ساتھ چکر لگ سکتے ہیں آپ کو کافی ٹائم بھی آپ کا ویسٹ ہو سکتا ہے تو four to five thousand میں باقی جو معاملات ہیں کچھ اس کے issues ہیں وہ فوراں وہاں پہ کیا ہو جائیں گے clear تو حفظہ کا کام ویسے it's totally a wrong practice یہ صرف اس صورت میں abolish ہو سکتی ہے کہ اگر سب کے سب مقلا حضرات اس چیز پہ strict action لے کہ نہیں ہم نے جو law کے حوالے سے fees ہے it's the duty of that person کہ وہ کیا کرے وہ اس کو particularly جو ہے وہ جو اس کو کہا کہ اتنا ہی کام کرے ہم اس کو کوئی ایک سے پیسے دینے کے لیے ready نہیں ہے definitely ہر بند اس کا accordingly کام کرے گا almost 2000 روپیز اس کی registration fees ہے اور اگر اس کی registration fees complete ہوگی تو ایک آپ کو فارم جاری ہوگا which is called the form c is the certificate of registration of an aop یہ وہ document ہے اس کا بھی میں picture آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا یہ وہ document ہے کہ اگر اس کی بیس پر آپ bank account کھلوانا چاہیں تو آپ اس کی بیس پر اس particular جو partnership deed کے حوالے سے آپ نے جس کو register جس name کے ساتھ کیا ہے وہ name اس کے بیس پر account open ہو سکتا ہے یہ فارم سی ہی final proof of registration of the aop ہے کہ جس کو آپ کہیں پر بھی جا کر جو جہاں پر اس کی requirement ہے جیسے اگر میں آپ کو اپنی example دوں ہم پہلے اپنے ڈیفرنٹ جو colleges ہیں وہ ایسے سی پی کے تھوڑا رن کر رہے تھے technicalities بہت زیادہ تھی ہمارا جو business ہے کیونکہ اس نے اور تو government کے چند داروں کے لامہ کہیں register نہیں ہونا نہیں ہم ابھی اس کو international level پر کس وقت exchange کی طرف لے جانا چاہتے ہیں کہ ہم اس کے حوالے سے technicalities کو phase کرتے تو ہم اے او پی کی طرف گئے تو ہم نے وہاں پر کیا لے لیا فارم سی فارم سی کے اوپر جا کے account بھی open کروا لیا اور جا کر جو جو جہاں جہاں پہ concern ڈیدارے کو required تھا فارم سی کی copy دی اور اس کے بعد ہم اپنا business کر رہے ہیں تو اس میں جو وہ check and balance تھا وہ کیا ہو گیا وہ آپ کا کم ہو گیا تو بہت سی جگہاں جہاں پر آپ کو require کیا جاتا ہے کہ آپ کو registered organization کے ذریعے سے ہی کام کر سکتے ہیں تو وہاں پر اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو جو clients ہیں وہ enough mature نہیں اور ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے تو آپ ان کو اے او پی یعنی association of person with the element registrar یہ process almost اگر آپ expeditely کریں تو within one to two weeks بھی ہو سکتا ہے بٹ کبھی کبار یہ objections میں آکر زیادہ time بھی اس کے اوپر لگ سکتا ہے فردر اس کے بعد آپ کیا کریں گے فارمسی کے بات ایف بی آر کے ساتھ اپنے آپ کو register کریں گے ntm آپ کا national tax number particular اس جو آپ نے firm کا نام رکھا ہوگا یہ partnership partnership firm firm اے او پی سب ایک ہی چیز ہیں جس synonyms ہیں کوئی بھی synonyms کے لئے use کیا جا سکتا ہے تو آپ ntm اور اگر آپ sale purchase کا کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو sale purchase کے کسی بھی کام کے لئے آپ کو sales tax میں خود کو register کروانا پڑے گا اگر فارزم پل آپ import export کرنا چاہتے ہیں تو import export کے وقت آپ کا custom involve ہو جائے گا تو آپ اس میں custom میں جا کر registration کرویں گے تو اگر کلائنٹ آپ کے ساتھ آ کر کہتا ہے کہ وہ import export کرنا چاہتا تو آپ اس کو بتائیں گے کہ آپ company کے ذریعے سے بھی کر سکتے ہیں اور اے او پی کے ذریعے سے بھی کر سکتے ہیں چاہے company ہو چاہے اے او پی ہو until and unless it is registered with the customs department آپ جو import export ہے اس کا کام نہیں کر سکتے اسی طرح اگر colleges ہیں تو فارم سی پر تو college open نہیں ہوگا اس کو particular عدارے کے ساتھ کیا کروانا پڑے گا آپ کو register کروانا پڑے گا تو each and every business یہ تو اس کا آپ کا firm یا آپ کا جو ایک اے او پی ہے وہ register ہو کہ آپ کے آپس کے terms conditions اور آپ کا agenda کیا ہے اور اس کے بعد fbr کے ساتھ آپ کا کیا ہوگا انٹین اور انٹین کے بعد اگر آپ نے sales purchase کو کوئی بھی business کرنا ہے تو اس کے حوالے سے sales tax اور اگر آپ نے import export کرنا تو پھر آپ نے customs میں اور اگر import export کرتے ہیں تو definitely sales purchase تو اس میں ہے ہی ہے تو اس کے لئے آپ کو sales tax number وہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے sales tax میں بھی آپ کو خود کو register کرنا ہے آپ نے انٹین نمبر بھی لینا ہے اور آپ نے import export کے حوالے سے بھی process complete کرنا ہے یہ ایک step complete ہوا ہمارا اے او پی کی تر اب ہمارے اس main جو آج کا ہے کہ company کے حوالے سے اگر ہم اس کی طرف چلے جائیں کہ company اور اس کی registration کا process کیا ہے کس طرح company کو register کروایا جا سکتا ہے ویسے white board پر میں آپ کو اس کے steps سمجھا سکتا ہوں otherwise جو company کی registration کے حوالے سے جو best way ہے وہ یہی ہے کہ اس کو computer پہ جو آپ کا نیا profile آیا ہے EZ profile کے نام سے آپ اس EZ profile پہ جا کر EZ file کے نام سے آپ وہاں جائیں اور وہاں پہ اپنا account create کریں اور اس کے بعد آپ اس کے different steps دیکھیں اور practically اگر آپ کو کوئی بھی issue آئے تو SECP کی website پر اس کی tutorials بھی موجود ہیں but میں آپ کو basic steps یہاں پہ سمجھاتا ہوں company کے بارے میں کمپنی ایک لیگل انٹیٹی ہے جو کے کمپنی ایکٹ two thousand and seventeen کے تحت register ہوتی ہے and the registration authority is SECP which is the security and exchange commission of Pakistan کوئی بھی جو کمپنی ہوگی وہ register ہوگی security and exchange commission of Pakistan current registration کے لیے EZ file اگر آپ کے پاس گوگل ہے تو آپ گوگل میں جا کر جب EZ file لکھیں گے تو وہ in fact آپ کو direct کرے گا SECP کی ہی website پر لیکن SECP کی website پر EZ file portal ہے وہ آپ کو اس portal کی طرف refer کر دے گا اگر آپ کے پاس internet موجود ہے تو آپ ابھی گوگل کریں اور گوگل کرنے کے بعد آپ EZ file لکھیں گے تو آپ کے سامنے ایک portal open ہو جائے گا اس portal کے اوپر اگر آپ first user ہیں تو آپ کے پاس signing in details definitely نہیں ہوں گی تو آپ سے signing in details مانگی جائیں گی تاکہ آپ ایک account create کرے so before registration of the company آپ اپنی signing in details کے ذریعے سے اور یہ signing in details definitely آپ اپنی تو نہیں دے رہے ہوں گے because you are going to register the company of your client تو آپ کے پاس client کے حوالے سے information ہونی چاہیے generally یا تو ہم SMC register کرتے ہیں single member یا زیادہ تر جو registration ہوتی ہے ہمارے پاس وہ کس کی ہوتی ہے وہ private پاکستان میں جو company کے حوالے سے جو زیادہ تر business ہمارا conduct کیا جا رہا ہے وہ basically conduct کیا جا رہا ہے private limited company کے طور پہ تو private limited company minimum director 3 ہیں تو آپ کے پاس جو پہلی information آپ کو چاہیے وہ آپ اپنے client سے یہ کہیں کہ جناب ہمیں جو اس company کے directors ہیں ان کے name provide کریں ان کے address provide کریں اور کیونکہ یہ اب سب کچھ کیا ہو چکا ہے online ہے تو آپ کے پاس ان کے mobile number ہونے چاہیے اور ان کی email ڈیز ہونی چاہیے کیونکہ اس کی ساری verification آپ کے directors کے email ڈی پر جو ان کا اپنا portal ہوگا یا ان کے ڈی card پہ جو ان کا اپنا portal open ہوگا اس پہ ہی جائیں گی اور جب تک وہ وہاں سے اس کو verify اپنے account سے جا کر نہیں کرے گا تب تک company registration نہیں ہوتی تو جو پہلا اس کا step ہے کسی بھی company کے حوالے سے آپ sign up کریں گے اور sign up کرنے کے بعد جو بھی آپ کا اس میں سے main character ہوگا directors کے اندر سے جو اپنے آپ کو CEO یا جو managing director بننا چاہ رہا ہوگا آپ وہاں سے sign up کر کے یہ original اور basic information create کرنا شروع کریں گے sign up کریں گے EZ file پر تو وہاں پر آپ کا ایک عدد portal بنے گا جہاں پر sign up کرنے کے لیے آپ کو ID card اور اس طرح کی basic information required ہوگی password وغیرہ آپ دیں گے تو اس کے بعد آپ کے پاس ایک page open ہو جائے گا جہاں پر آپ company register کر سکتے ہیں but before registration of company جو پہلا step signing up کے بعد ہے یعنی اگر ہم signing up کو first step کہہ دیں تو second step کسی بھی company کے لیے وہ ہے availability of its name اب آپ نے secp سے confirm کرنا ہے کہ آپ جو نام چوز کر کے بیٹھے ہیں اپنے اس particular company کے لیے وہ نام کیا ہے جب تک availability confirm نہیں ہوگی تب تک آپ کا جو آگے فردر process ہے وہ نہیں ہوگا نام کی جو availability ہے اس میں آپ کے دو main information کے column ہوتے ہیں ایک تو آپ proposed name بتاتے ہیں اور اس سے اہم اس کا purpose بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ نام کیوں رکھ ہے پھر اس نام کو unique ہونا چاہیے کچھ ایسے نام ہیں جو آپ نہیں رکھ سکتے جیسے پاکستان یہ طرح کا جو نام ہے وہ آپ اس میں نہیں ایڈ کریں گے کچھ ایسے نام ہیں جن کے حوالے سے پبندی لگی ہوگی ایسی سی پی کی اگر آپ اس میں جائیں گے جہاں پہ registration کا portal ہے جب آپ اس کو open کریں گے تو ایک list of names وہ خود دے گا کہ آپ اپنی company کے نام میں یہ والے نام شامل نہیں کر سکتے اس کے بعد generally یہ ہوتا ہے کہ three options ہوتے ہیں جو آپ نے دینے ہوتے ہیں کہ آپ اپنی company کو کون سا نام دینا چاہتے ہیں option a option b option c اور اگر آپ شروع میں strict sense میں ایک ہی نام کو strict کرنا چاہتے ہیں تو آپ تینوں options میں کیا دے دے پھر وہی simple ایک ہی نام دے دے اور اس میں اگر وہ availability ہوگی تو آپ کو confirm کر دے جائے گا کہ yes the name is available اس کا بھی ایک چھوٹا سا چلان generate ہوتا ہے اب revise ہوتی جاری ہوں گے فیس کبھی 300 ڈوپیس کا تھا اب یہ change ہو سکتا ہے کیونکہ maximum جو فیسز ہے government کی وہ revise ہو رہی ہیں تو آپ کا جب نام approve ہو جائے تو اب اگلے دو important documents aop sorry aoa and moa llb part two کے اندر company میں سب سے زیادہ جو سوال آتا تھا وہ یہ ہی تھا basic اللہ کیا تھا article of association and the memorandum of association تو آپ نے اپنے client سے جو basic documents require کرنے ہیں کسی بھی company کے registration کے حوالے سے کون کون سے ہیں ایک تو directors کے name addresses details ان کے cnic یہ آپ نے ان سے لینے ہیں اور ساتھ آپ نے ان سے demand کرنا aop aoa and moa اب یہاں پہ آپ کا client تو definitely آپ کے پاس آئے اس لیے اس کو ان technical جس کا نہیں پتا آپ aoa بنائیں اور آپ کیا بنائیں m o a خود بنائیں اب aoa اور m o a کا company act کے according ہونا ضروری ہے اس کو draft کرنا تو بڑا مشکل ہو جائے گا تو اس کی آسانی کے لیے کیا کیا گیا ہے کہ جب بھی آپ کوئی line of business select کریں گے s c c p کی ویب سائٹ پہ تو concerned aoa اور m o a automatically generate ہو جائیں گے اور اس میں اگر آپ کوئی slight changes کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی terms conditions کو آپ کو add کرنا چاہتے ہیں جیسے for example آپ education کا line of business اس میں کر دیتے ہیں تو اس میں education کی general باتیں ہوں گی but you are going to start the law college اگر آپ ایک general company کی registration کر کے چلے جائیں گے وہاں پر اپنے جو concerned university تو وہ آپ کو law college register نہیں کر کے دیں گے کہ جناب آپ کے تو memorandum میں law college کا ذکر نہیں ہے کیوں کیونکہ آپ کو وہاں پر اس line of business کے ساتھ مزید details کو کیا کرنا تھا اس میں add کرنا تھا تو جہاں پر بھی AOA اور MOA آئے گا تو وہاں پر کیا ہوگا وہاں پر آپ AOA اور MOA کے ساتھ جو drafted pattern ہیں جو خود بخود generate ہو جائے گا line of business کے ساتھ link ہوتا ہوا آپ کی آسانی کے لیے آپ نے اس میں جو required modifications ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں آپ وہ required modification کریں گے اور یہ document جب آپ submit کریں گے تو infect یہاں پر portals create ہوں گے جتنے directors ہیں ان سب کے portal create ہوں گے اور وہ اپنے portal سے جا کر اپنی pin کے ذریعے سے اپنی validation کریں گے کہ yes we are the directors اور ہم agree کر رہے ہیں یہ اے کو اور MOA کو یہ کوئی بھی آپ کا جو mediator جو company کو register کروا رہا ہے یہ اس کے بیٹھنے اور اس کے کرنے سے نہیں ہوگا in fact اس میں تمام directors کے portal پہ account ہوں گے اور وہ اپنے individual کے account سے جا کر اس چیز کو کیا کریں کہ normally ہم کیا کرتے ہیں ہم یہ کر لیتے ہیں کہ جب ہم ایسا کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو basic information بار بار اس کے برے کے client کو کہیں اگر وہ client ایک پیور بزنس میں ہے اس کو ان چیزوں کا نہیں پھتا legalities کا اور technicalities کا تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ وہاں پر جو pin آتی ہے وہ ہم automatically اس pin کو کیا کرتے ہیں ویسے یہ غلط طریق ہے کیونکہ اس میں کچھ business concerns ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر آپ کسی کی previous view کو effect کرنے کی بجائے اس کو ہی سمجھا دیں کہ کس طرح وہ pin کے ذریعے سے اپنی جو ascent ہے وہ دے سکتا ہے اور کس طرح وہ چیزوں کو verify کر سکتا ہے جب documents کی submission ہوگی تو document کی submission کے بعد کیا ہوگا آپ کی جو company جو جس level پہ آپ نے اس کو register کرنا ہوگا وہ آپ کی company جو ہے register ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد اس میں جو ہے وہ آپ ntn fbr کے ساتھ کیا کریں گے اس کو register کریں گے اس میں share capital وغیرہ کا ذکر کیا جائے گا کتنے کتنے shares ہیں اس کا ذکر کیا جائے گا کیونکہ جہاں پر director کی details آئے گی اس میں ان کا share capital لکھا جائے گا اور capital کی percentage لکھی جائے گی کہ کتنے percent کسی بھی شخص جو founder member of the company ہیں وہ اس کے اندر کتنے percent تک involved ہیں اور کیا وہ اس میں کر سکتے ہیں اور کیا وہ اس میں نہیں کر سکتے یہ تمام کی تمام information دی جائے گی اور اس کے بعد کوئی بھی آپ کی company جب register ہو جائے گی تو یہ آپ نے sccp کے ساتھ اپنی کوئی بھی company اگر register کر بھی لی ہے تو اس کے لیے further کیا ہے کہ جب تک آپ اس کو fbr کے ساتھ register کر کے اپنا ntn create نہیں کر کے ویسے normally یہ ہوتا ہے کہ ntn automatically create ہو جاتا ہے یہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ already ntn create کروا چکے ان کے تھوڑ سے آسانی ہوتی ہے company registration کے ساتھ ntn جو ہے وہ create کر دیا جاتا ہے کچھ ایسے forms ہیں کہ جو لازمی طور پر کسی بھی company کے حوالے سے آپ نے دینے ہوتے ہیں ایک تو form a ہے ایک form 29 company کی registration کے بعد جو relevant forms ہیں جن کا submit کیا جانا ضروری ہے اور sometimes میں اگر آپ کو یہ بتاؤں لازم کی for the very first time when i was a student جب میں نے پہلی company register کی تھی تو مجھے اتنا پتا کوئی نہیں تھا online میں میں نے کچھ دیکھ دکھا کہ portal کو کر دیا register کام بھی شروع کر دیا چار سال بعد پتا چلا کہ جو اس کے ریکورسٹ فارم تھے وہ تو میں نے submit نہیں کروایا تھے جب submit نہیں کروایا تھے کیونکہ اس دوران دوسرے سبجیکس کی طرف آگئے company کی طرف اتنا زیادہ توجہ نہیں رہی پھر دوبارہ company کے جو ہے وہ particularly اس sector کی طرف دوبارہ ہم نے کیا ہوا company کے معاملات کے حوالے سے company کے معاملات کے حوالے سے جب ہم نے اس چیز کو دوبارہ دیکھا تو پتا چلا کہ each and every farm وہ کیونکہ پچھلے تین چار سال سے pending ہے تو اس کی تین چار سال کی جو pendency ہے اس کی وجہ سے ہر ہر فارم کی اوپر ہر سال کا کسی کا four thousand fine کسی کا one thousand fine کسی کا three thousand fine almost fifty thousand روپیز پلس جو ہے وہ fine بن چکے تھے کہ جس فارم کی general submission fees one thousand روپیز تھی تو اگر آپ in time time ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے تو although آپ کا جو loss ہے وہ client نہیں bear کرنا ہے but اگر اس client کو یہ بتا دی جائے کہ loss was due to the negligence of that particular console یا وہ آپ کا mediator جس کو اس نے hire کیا تھا اس مقصد کے لیے تو وہ دوبارہ کبھی بھی آپ کے پاس کام لے کر نہیں آئے گا تو آپ جب بھی کوئی بھی ایسا کام کرے تو اس کے حوالے سے جو آپ کا relevant person ہے اس کو properly نہ صرف آپ guide کریں بلکہ جو relevant forms ہیں جو ضروری ہیں وہ آپ اس میں لاتمی طور پر submit کریں تو اس میں جو پہلا form ہے وہ form a اب form a میں پہلے چار form تھے a تھا b تھا d تھا اب وہ ساری جو information b اور d کی merge کر کے کس form ایڈ کر دی گئی ہے form a میں کچھ forms میں آپ کے ساتھ ایک schedule شیئر کر دوں گا جہاں پر یہ چیز mentioned ہے کہ کون کون سے form جو ہے واپس میں کیا ہو گئے ہیں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو total forms ہیں نا پہلے ایسے سی پی کی ویب سائٹ پہ جو آپ نے submit کرنے ہوتے تھے وہ تھے 51 اور اب present form جو amendment کے بعد ہیں وہ کتنے ہو گئے ہیں 21 but in 21 میں سے 3 forms ہیں کون کون سے form a ہے form 29 ہے اور form 25 form a form 29 اور form 25 generally form a ہم within 6 month of incorporation وہ ہم capital وغیرہ کے حوالے سے جو details ہوتی ہیں وہ form ایک صورت میں ہم submit کروا دیتے ہیں اور جو باقی forms ہوتے ہیں 29 اور 25 یہ ہم first annual general meeting کے بعد اس کو کرتے ہیں تو یہاں پہ جو آپ کا form 25 ہے یہ statutory report ہوتی ہے اور یہ statutory report جو ہے لازمی طور پر اگر آپ کی company کا share capital ون ملین سے پلس ہے تو اس کو جو ایک registered chartered accountant ہے جو آپ کے جو government کے ادارے ہیں اس کے ساتھ registered ہونا اس کو ضروری ہے تو registered chartered accountant کے audit کے بعد اس کی verification کے بعد ہی یہ فارم accept کیا جا سکتا درواز نہیں کیا جاتا تو یہ تین فارم ہیں کہ جو annually آپ اس کو submit کرتے ہیں اگر within time submit کریں گے تو ہر سال اس کا جو charges ہوں گے وہ one thousand روپیز normally generally one form کے ہوتے ہیں three thousand روپیز پورے سال کے اور اگر آپ کسی بھی سال میں رہ جائیں گے تو اگلے سال پچھلے سال کا جرمانہ الگ اور نئے سال کی فیس الگ تو کوشش کریں کہ اگر آپ کسی بھی company کے حوالے تو اپنے client کو یہ بتانا ہے جس کے لیے اپنے company create کی ہے اس کو آپ نے بتانا ہے کہ یہ company تو میں نے create کرتی ہے بیٹھے یہ جو فارمز ہیں یہ آپ نے regular annual basis پر ان کو کیا کرنا ہے submit کرنا ہے اگر آپ اس کو regularly submit نہیں کریں گے تو اس کے حوالے سے کیا ہوگا آپ کو آنے والے وقت میں fine ہو سکتے میں نے بھی آپ کو ذکر کیا there are total 21 forms I'm talking about only 3 forms تو باقی 18 forms وہ کیا ہیں وہ contingent basis پر create اور generate ہوتے ہیں اگر کوئی director change ہوگا تو فارم change ہوگا اگر کوئی share capital جو ہے وہ اس میں کسی نے بیچ دیا تو اس کے حوالے سے form create ہو گیا یا address of the company change ہو گیا تو وہاں پر form ہو گیا line of business change ہوگی تو وہاں پر form create اور generate ہو گیا تو وہ جو different forms ہیں وہ contingent forms ہیں اگر کوئی ایسی contingent entry ہوگی تو وہاں پر وہ form create کیا جائے گا اور اس کے ذریعے سے submit کیا جائے گا اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ general 3 forms ہیں جو آپ کے ہر سال جانے ہوتے ہیں اور آپ اس کو اگر submit نہیں کریں گے تو اس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو fine ہو سکتا ہے this was the basic information about the registration of company لیکن اگر آپ اس کو بہتر طریق سے مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ez file کے portal پر جائیں وہاں پر sign up کریں اور sign up کرنے کے بعد جو آپ کے پاس ایک portal open ہو وہاں پر name availability پر tick کر کے آپ اس process اس کو start کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ کوئی بھی name available ہے یا نہیں ہے اگر آپ company register نہیں کروانا چاہتے بٹ آپ صرف name availability چیک کرتے ہیں تو اس کی فیس بہت ہی کم ہوتی ہے بٹی اس میں at least یہ step آپ کو سمجھ آ جائے گا how to sign up اس کے بعد کس طرح آپ جا کر جو name availability ہے اس کو کس طرح چیک کریں گے further process آپ create کریں پر ان کے ذریعے اس کو verify اگر نہیں کریں گے تو تب تک وہ آپ کا جو company ہے وہ create نہیں ہوگا جب تک create نہیں ہوگا تو آپ کو اس کی ان corporation کے charges بے کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی but practically جب تک نہیں کریں گے یا اگر خود اس طرح نہیں کرتے تو at least اگر کوئی آپ کا senior lawyer کسی بھی طرح سے کوئی company register کر رہا ہے تو اس کے ساتھ بیٹھ کر step wise آپ اس کو دیکھیں اس کے tutorial دیکھیں کہ تو آپ کے لئے company کا register کیا جانا بہت آسان ہو جائے گا کوئی اتنا lengthy یا مشکل process نہیں ہے but یہاں پر اگر آپ کا تھوڑی سی بھی کوئی غلطی اگر ہو جائے گی تو definitely آپ کا client اس کو face کرے گا اور اچھے خاصے heavy fines کی صورت میں وہ اس کو face کرے گا تو اس میں loss اگر آپ کہیں جی client کا میرا تو نہیں ہے but in the long run یہ آپ کا ہی loss ہے کیونکہ اگر ایک client گیا تو رمیز اس کے reference کے ساتھ آنے والے سارے client صاحب کے چلے گئے اپنے سے اس کا خیال کرنا ہے یہ ہمارے آج کے اس سیشن کا پہلا step تھا کہ جناب ہماری کوئی بھی جو company ہے وہ work کس طرح کرے گی اس کے registration کے لیے کیا process ہوگا اور اگر آپ corporate لامے practice کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ایک اور بھی جس میں gap بھی ہے مقلہ کے حوالے سے scope بھی مجود ہے اور وہ corporate دیکھتا ہے اس کے حوالے سے copyright trademarks patents industrial design اور آپ کے جو computer programs games etc software یہ تمام کی تمام چیزیں یہ بھی basically corporate sector کا حصہ کہلاتی ہیں آپ ان کی جو registration ہے اس کا بہت lengthy process ہے پاکستان کے اندر ہونا نہیں چاہیے but even میں آپ سیمپل بتاؤ کہ میں نے جو اپنے legends colleges کا trade mark سامنے لگا ہو ہے اس کو register کروانے کے لیے تین سال پہلے جو application دی تھی وہ still pending کبھی نہ کبھی دو تین مہینے بعد ایک notice آجاتا ہے جس میں کوئی objection ہوتا ہے اس کو remove کر دیا جاتا ہے تو پھر کوئی اور further document دینا ہوتا ہے پھر وہ تین مہینے کے بعد next sharing ہوتی ہے ایک بہت lengthy process جو as for law نہیں ہے practice میں اس کو length کر دیا گیا کہ جو بندہ practice کر رہا ہے وہ law knowing نہیں ہے اور جو law knowing ہے وہ practice نہیں کر رہا ہے اس لئے مسئلے مسائل آتے ہیں یہ بھی کارپوریٹ شکٹر کا ہی حصہ ہے یہاں پر بھی بقاعدہ آپ کے جو copyright ریجسٹریشن اور اس کی وائلیشن کی صورت میں ایکٹیوٹیز جو پیٹنٹ وغیرہ ہے انڈسٹریل ڈیزائن ہے ان کے حوالے سے پاکستان میں بہت وائلیشن جو آپ سیمپل مارکیٹ میں پرچیزن کری جاتے ہیں جتنے بھی آپ کو جی وہ اس کی اے کاپی اور بی کاپی اور سی کاپی کہہ کر چیز نے بیچی جاتی ہے نا کہ یہ فلاں کی ایک آپ پی ہے سیمپلی فلاں کسی بھی پرٹیکلل برینڈ کی جو ایک کاپی ہے تو وہ آپ اگر لے رہے ہیں تو آپ ایک افنس کے ذریعے سے جو ہے کریئیٹ کی پروپٹی پرچیز کر لیکن ہمیں کی آویرنس نہیں ہے لہٰذا ہم این جیز کو کبھی سمجھ دیں نہیں کہ یہ کچھ غلط ہے یا کچھ صحیح ہے اس کے حوالے سے تو سیکنڈ سیپ کی طرف چلتے ہیں جناب جو ہمارا کونٹریکٹ کے ڈرافٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کونٹریکٹ کا جو بیسک ڈرافٹ ہے اس کو کس طرح کریں گے اور کونٹریکٹ کے ڈرافٹ کے حوالے سے میں ڈرافٹ بھی شیئر کر دوں گا بہت یہاں پہ اس کے کچھ ایسنشل میں شیئر کر دیتا ہوں کسی بھی کونٹریکٹ کے ڈرافٹ کے حوالے سے اس کے ایسنشل یہاں تک ایک کوششن ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں پہ شیئر کے حوالے سے کوششن ہے اے ہے بی ہے اور سی ہے یہ پارٹنرز ہے سی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو جنرلی ڈیتھ کے ساتھ یہ پارٹنرشپ کو کیا ہو جانا چاہیے جیزول ہو جانا چاہیے یہاں پر سی کا ایک مائنر سن ہے اب جنرلی جو اریجنل پارٹنرشپ میں مائنر can not become the پارٹنر بٹ مائنر may become a پارٹنر in the existing پارٹنرشپ اور existing پارٹنرشپ میں only for the benefit of the مائنر اگر یہ اے اور بی اس بات پہ اگری کریں کہ جناب اگر اس بزنس میں لاؤس ہو گیا تو لائیبلٹی unlimited نہیں ہوگی وہ یہ نہیں کہ نقصان ہوگا نقصان ہوگا لیکن وہ صرف ذمہ دار ہوگا اپنے حصے کی حد تک اس سے زیادہ ذمہ دار پرسنل لائیبل جب آپ بات کرتے ہیں پرسنل لائیبلٹی تو پرسنل لائیبلٹی کے مطلب یہ ہوتا ہے اگر لائس ہوگیا تو اس بزنس کے شیئر سے اگر لائس پورا نہیں ہو رہا تو ایسی صورت میں لائس پورا کیا جائے گا اس کی باقی پرپرٹی سے تو مائنر کا اس میں جو لائیبلٹی نہیں ہوتا شیئر کے تک لائیبل ضرور ہوگا لیکن مینلی اس کا جو یہ ہے تو مائنر کو بنا کرے فرق یہ ہوگا کہ میجر ہونے کے بعد جب یہ پارٹنر اور اپنے سیٹس کو یہ چیلنج نہیں کرے گا اٹومیٹکلی ایک مائنر بن جائے گا اور ساری لائیبلٹی اس پر بھی آئے جائے گی بٹ اگر وہ یہاں پہ آگے کہ جنا میں اس پارٹنر شپ کو مزید کنٹینیو نہیں کرنا چاہتا تو وہ پارٹنر شپ وہاں پر ڈیزول ہو سکتی ہے تو جب کوئی مائنر میجر بنے گا تو اس کو کنٹینیو کرنا چاہے یا کنٹینیو نہ کرنا چاہے اےو پی کو ایف بی آر میں کیسے ریجسٹر کرتے ہیں دیکھیں چاہے وہ اےو پی ہے چاہے وہ کوئی بھی کمپنی ہے اور چاہے وہ کیا ہے چاہے وہ کوئی بھی آپ کا انڈیویجول ہے جب آپ ایف بی آر کی ویب سائٹ اوپن کرتے ہیں تو وہاں پر آپ نیشنل ٹیکس نمبر کے لئے اپنی بیسک انفرمیشن دیتے ہیں بیسک ایف بی آر تو وہاں پر جا کر پتہ ہوگا کہ جب آپ ریجسٹر ہو گئے تو اب آپ کو ایک سالانہ انکم ٹیکس ریٹرن بھی پھیجنا ہوتا ہے اب جب بیسک ایف بی آر کے ساتھ آپ اس کو میں مزید اسان کروں آپ نے لفظ سنو کا فائلر اور نون فائلر آج کل تو بہت ہائی لائٹ ایشو چل رہا کرے گا تو آٹومیٹیکلی اس کا جو ہنڈر میں سے نائنٹی روپیز گورنمنٹ کو چلے جائیں گے اور ٹین روپیز آپ کو مل جائیں گے کبھی یہ آ جاتا ہے کہ جناب اگر کوئی نون فائلر آج یہ تو افیشن نوٹیفیکشن بھی تھا جو نون فائلر ہوں گے ان کو کیا کر دیا جائے گا بلوک کر دیا جائے گا تو اس حوالے سے جب آپ فائلر بنتے ہیں فائلر بننے کا مطلب کیا ہے یا ایف بی آر کے ساتھ خود کو ریجسٹر کرنے کا مطلب کیا ہے میرے پاس اتنے ایسٹس ہیں یہ سارا کچھ ہے اور یہ میں کام کرتا ہوں اور اس کے بعد اگر سال کے بعد آپ نے جو اماؤنٹ اس کو بتایا تھا کہ میرے پاس ایک کروڑ روپیہ ہے جہاں سے آپ فائلر بنے اور آپ نے اس کو منی ٹریل دی کہ یہ سرہ میں اس کا مالک بنا اگر وہ ٹیکسیبل ہے تو ٹیکس اگر ٹیکسیبل نہیں تھا تو اس کے بعد سال کے انڈ پہ آپ اس میں جو اماؤنٹ نیا اگر کوئی آپ کے پاس پروفٹ ہوگی اور اگر آپ نے کیا کیا میں آپ کو کچھ بتا دیتا ہوں آپ بن گئے فائلر دو ہزار پندرہ میں آپ کیا بن گئے فائلر اور وہاں پر آپ نے شو کیا کہ آپ کے پاس ٹوٹل جو اس وقت کرنٹ ایسیٹ ہے وہ کتنے اماؤنٹ کے ہیں ایک کروڑ روپے کے ہیں اس کے بعد آپ نے سولہ میں اب آپ نے ہر سال ریٹرن بھیجنی ہے اگر ریٹرن نہیں بھیجیں گی تو اس پہ جرمان لگے گا اگر کچھ بھی آپ کا اس میں ہوا ہی نہیں ہے تو 21 22 اور 23 میں کچھ بھی پے نہیں کرتے یہ اگر پے کرتے تو 500 1000 2000 10 1000 جو سب سے minimum سلات ہوتا اس کے اوپر کم سے کم ٹیکس ہوتا ہے ایک سرکار اسے کہ بھائی جو ایف بی آر کا ریکار ہے اس کے مطابق جو تمہارے پاس ٹوٹل اموٹ ہے وہ تو ایک کروڈ ہے تم نے یہ جو پانچ کروڈ کا کچھ بھی خریدا ہے اس کی منی ٹریل دو یہی وہ مقدمے ہیں جو سارے کے سارے نواز شریف کے خلاف سارے آپ کے پولیٹیشن کے خلاف کاضی فائز ایسا کے خلاف ہر جگہ پر یہ جو سارے معاملے چل رہے ہیں وہ اسی چیز کو چل رہے ہے اور آپ نے اس کو انفرمیشن دی ہے تو اس میں آپ کو بتانا ہے کہ اگر آپ اس میں کہتے ہیں مجھے کروڈ پہ کا پرافٹ ہوا ہے تو اس وقت تک وہ وائٹ منی آپ کے پاس نہیں آئے گی جب تک آپ اس کو کیا نہیں کریں گے جب تک آپ اس کا ٹیکس پہ نہیں کریں گے پھر وہ الگ کس دن سیشن رکھیں گے کہ بھلے منی وائٹ کیسے ہوتی ہے اس کے اگر ایک آپ کبھی نوڈ کریں گے تو ہسٹری اٹھائیے گا بہت سے پولیٹیشن کے سال میں پرائیز بانڈ نکل آتے بہت پولیٹیشن کے پرائیز بانڈ نکلے خاجر سہبان کے تو بہت زیادہ نکلے ہو ہیں اب پرائیز بانڈ دیکھیں گے تو کرونا روپے کے پرائیز بانڈ وہ پرائیز بانڈ کے اوپر ٹیکس پہ کر کے منی کیا ہوتی ہے اس کا پھر میں آپ کو بتاؤ ہوں گا کہ وہ سین اور سینیریو کیا ہے اس جو آپ نے پوچھا اس کا جو جواب ہے وہ یہ ہے آپ کا جواب کہ آپ اپنا انٹین وغیرہ بناتے ہیں اور اس کے بعد آپ جو فائلر کا کنورٹ ہوتا ہے جس میں آپ نے اپنا جو سٹیٹمنٹ ہے فائل کرنا ہوتا تو اگر کوئی سی پی کے فارمز الگ سے دینے ہوتے ہیں ایف بی آر کو اپنی ریٹرن الگ سے ہاں اگر کمپنی نے بزنس نہیں کیا تو چاہے وہ نل ریٹرن ہے بٹ آپ نے ایف بی آر کو سبمیٹ کرنی ہوتی اگر نہیں کریں گے تو اس کے نوٹیفکیشن نوٹسز آنا شروع ہو سب سے پہلی چیز جو آپ کو پتا ہونے چاہیے وہ یہ ہے در حقیقت کونٹریکٹ ہے کیا کونٹریکٹ نہیں پتا ہوگا تو آپ اس کو ڈرافٹ کیسے کریں گے کونٹریکٹ کیا ہے اگریمنٹ ہے which is enforceable at law اور کوئی بھی اگریمنٹ enforceable at law کب ہو گا کہ جب یہ ساتھ ہو اور پارٹی جو اس میں انٹر ہوں ان کی لیگل کپیسٹی بھی ہو اور وہ جو کونٹریکٹ ہے اس میں جو انٹر مطلب کیا ہے کہ جو آپ کے کونٹریکٹ کرنے والے لوگ ہیں ان کا کیا ہونا چاہیے میجر ہونا چاہیے ان کو اور میجر کے ساتھ ساؤنڈ مائنڈ ہونا ان کا ضروری ہے اور جو کونٹریکٹ جو اگریمٹ وہ کرنے جا رہے ہیں جس کو کونٹریکٹ بران جاتے ہیں اب اگر کوئی ایک کلائنٹ آپ کے پاس آیا وہ کہے کہ جناب میں اس کے ساتھ کونٹریکٹ کر رہا ہوں کہ اس نے فلان کو جان سے مارنا ہے اور اگر اس کو جان سے مارے گا تو میں اس کو اتنے پیسے دوں گا آپ ہماری ڈیڈ ڈرافٹ کر دیں تو کیا آپ ایسی ڈیڈ ڈرافٹ کریں گے ایسی ڈیڈ ہر کس ڈرافٹ نہیں کی جا سکتی کیونکہ کوئی بھی جرم کرنا اس کے حوالے سے اگر آپ کسی بھی جرم کے حوالے کوئی ڈرافٹ کی جاتے وائیڈ کونٹریکٹ اگر سبجیک میٹر وائیڈ ہے تو کونٹریکٹ ڈرافٹ ہو سکتا ہی نہیں ہے وائیڈ کونٹریکٹ ڈرافٹ بھی ہوگا وائیڈ کونٹریکٹ ہو بھی جائے گا اس کے بعد اگر اس کو آپ کیا کرواتے ہیں اگر اس کونٹریکٹ کو کیا کرواتے ہے اگر وہ اس کو وائیڈ کروانا چاہتے اگر جو ہے وہ وائیڈ کونٹریکٹ جو ہے وہ ویلیڈ ہوتا ہے جب تک اس کو وائیڈ کونٹریکٹ نہ کروانا جائے تو یہاں پر سب سے اہم چیز جب بھی کسی کونٹریکٹ کھوالے سے ہے تو آپ کے پاس پہلی چیز جو آپ کو ایلیمنٹ کی بات کریں جو آپ نے کلائنٹ سے پوچھ نہیں ہے کسی بھی کونٹریکٹ کو ڈرافٹ کرتے ہوئے کہ جو میں کونٹریکٹ ڈرافٹ کروانا چاہتا ہوں تو آپ اسے کچھ ڈیٹیلز لیں گے اس کی ڈیٹیلز کیا ہوں گی جو اگر آپ کے پاس نہیں ہے ان کے دیفنیٹ لی آپ سی ایسی سے یہ دیکھیں گے کیا وہ مائنر ہیں یا میجر ہیں اور فردر کس طرح ان کے آگے معاملات ہیں ڈیٹیلز آف پارٹیز لیں گے اور اس کے بعد جب آپ جو پرٹریکولر کونٹریکٹ دیفنیٹ جنرلی ہم جو فالو کرتے ہیں ہمیشہ دو سے زیادہ پارٹیز کے درمیان میں ہوتا ہے تو آپ کسی بھی بائی کونٹریکٹ کے لیے جو سبجیکٹ میٹر آف کونٹریکٹ ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ سبجیکٹ میٹر کے آپ کونٹریکٹ کیا وہ کونٹریکٹ ہو سکتا ہے یا آپ کونٹریکٹ وائیڈ ہے یا آپ پر آپ اس سبجیکٹ میٹر آف کونٹریکٹ کی ڈیٹیل دیں گے کہ وہ کسی چیز کا کونٹریکٹ کر رہے ہیں کسی گاڑی کی خرید و فروخت کا ہے کسی زمین کی خرید و فروخت کا ہے کوئی سیل پرچیز کے علاوہ کوئی سرویسز پروائیڈ کرنے کا کونٹریکٹ ہے یا کوئی جاب ایمپلائیمنٹ کے حوالے سے کونٹریکٹ ہے جو بھی پرٹیگلر کونٹریکٹ اس کا سبجیکٹ میٹر کیا ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے سبجیکٹ میٹر کے بات ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہے اگر وہ کونٹریکٹ آف سیل ہے تو کونٹریکٹ آف سیل کے حوالے سے اس کا جو پیمنٹ اور پرائس سکیجول کیا ہے اگر وہ کونٹریکٹ آف سیل ہے تو اس کے حوالے سے ڈیٹیل آف پرپرٹی پرسکرپشن آف پرپرٹی جب بھی آپ اسے سبجیکٹ میٹر کی ڈیٹیل لیں اگر وہ کسی آپ سے جو درافٹ کروانے کیلئے کرنے ہوتے ہیں کہ جہاں پر دو کمپنی مل کولیبریشن کے ذریعے سے کوئی کام کرتے ہیں کچھ چیز پروڈیوز کرتے ہیں یا اپنے رائٹس اور لائیبیلٹی کو ڈیفائن کرتے ہوئے بزنس رینچرز کرتے ہیں تو وہاں پر آپ نے سبجیکٹ میٹر کیا ہے جس کے کے حوالے سے اگر وہ بزنس ڈیل ہے تو اس کی ڈیزولوشن کا طریقہ کار کیا ہوگا کس طرح کتنے عرصے کے بعد یہ کونٹریکٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا یہ ساری کی ساری جو انفرمیشن ہے وہ آپ اپنی پارٹی سے لیں گے اور اس کے بعد اس میں اگر وہ کئی پارٹنرشپ ہے پارٹی پارٹنرشپ ہے اور پھر اس کے بعد سب سے ضروری چیز ان کے رائٹس کیا ہیں اور لائیبیلٹی کیا ہیں اگر دو پارٹیز ہیں تو اے اور بی ان کے رائٹس اور لائیبیلٹی آپ اپنے کلائنٹ سے پوچھیں گے اور وہ ڈرافٹ میں شامل کیا جائے گا کہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر ٹرمز این کنڈیشن میں کوئی بھی ایسی چیز ایڈ کرنی ہو اور پھر اس کے بعد کنٹریکٹ کے بریج کی صورت میں اگر کوئی پارٹی بریج کرتی ہے تو لیکوی ڈی 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 میجز یہ بھی مینشن کیا جا سکتے ہیں اور جو کارپوریٹ سیکٹر کے جتنے بھی آپ کے کنٹریکٹ ہیں ان میں سب سے ایمپورٹنٹ is دا آربیٹریشن کلوز آپ اس میں آربیٹریشن کلوز ضرور ایڈ کرتے ہیں کیونکہ اب جو نیو آپ کا ایک پیٹرن آ چکا ہے اس نیو پیٹرن کے اکارڈنگ جو بیس وقت سینریو چل رہا ہے اس میں کارپوریٹ سیکٹر جنرلی لیٹیگیشن یا کوڈ پروسیجر کو آوائیڈ کرتے اس طرف نہیں جاتا بلکہ وہ اپنے آپس کے معاملات ہیں وہ سائیڈ پہ بیٹھ کے سال اوٹ کیونکہ ایک سیمپل سے چیز ہے اگر کسی بھی کمپنی کی کسی میڈیا دیکھتے ہوں گے اور آپ اس چیز سے بھی حران ہوتے ہوں گے جب آپ یہ پڑھتے ہوں گے سیمپل ایک چھوٹی سی سٹیٹمنٹ جو تیسلا کا اونر ہے کیا نام اس کا ایک سٹیٹمنٹ دیتا ہے جی کمپنی کو اتنے بلین کا لاؤس ہوگئے سٹیٹمنٹ سے جو بلین کا لاؤس ہو گیا جو بڑے بزنس ہوتے ہیں وہ آپ کی گوڈ ویل کے اوپر بیس کر رہے ہوتے ہیں اور جب آپ گوڈ ویل کے حوالے سے کہیں پر کوئی بھی پوائنٹ ہائی لائٹ ہوتا ہے تو لہذا جو بزنس سیکٹر میں آپ ارپیٹرشن کلاس کوشش کی جائے گی اور اگر وہ سارٹ آؤٹ نہ ہو سکا تو ایسی صورت میں آپ کس کی طرف چلے جائیں گے تو باقی جتنے بھی ڈرافٹ ہوتے ہیں اس میں اتنے زیادہ ایمپورٹنس نہیں ہوتی لیکن ان چیزوں کی ایمپورٹنس کی ہوتی وہ بہت زیادہ ہوتی ہے تمام جو مینشن ہوگی اور آپ کبھی بھی اس کو ڈرافٹ کرنا چاہے تو اپنے اکورڈنگ اس کو ڈرافٹ کر سکتے ہیں تو یہ اگر پاس جیٹا موجود ہے اور اس کے ساتھ کونٹریکٹ ہے پاکستان کے اندر ہے اور جنرلی ہوتے ہی ہی کونٹریکٹ کے حوالے سے عام طور پر اور تو کوئی نہیں ہوتا کم ہی کونٹریکٹ ہوتے ہیں جو یونی لیٹرل ہوتے ہیں یہ جہاں پر کوئی آپ ایسی سرویسز کسی کو پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں بٹ جنرلی آپ کونٹریکٹ ایس ریلیٹر تو فائننشل ابلیگیشن سو ایس پر کانون شہادت آرڈر اس کو ریکوز نمبر آف ویٹنیس ہیں وہ اس کو ریکوائیڈ ہوتے ہیں اور اگر آپ میل اور فیمیل میں چلے جائے تو پھر وہ کانون شہادت آرڈر کے اقوارڈنگ آپ کو نمبر آف ویٹنیس ہیں وہ ایک میل کے ساتھ تو فیمیل ہو جاتی ہیں تو یہ آپ کے پاس ڈیٹیل ہونی چاہیے کسی بھی کانونٹریکٹ کو ڈیفائن کر دیں آم طور پر ہم پریکٹیکل یہ کرتے ہیں کہ وہ جو دو ویٹنیس ہوتے ہیں دو ویٹنیس ہم ایڈ کر دیتے ہیں تو یہ کانونٹریکٹ پرٹیکلری ریجسٹر کہاں پہ کیا جائے گا تو یہ ریجسٹر وہ اس نویت کے مطابق کانونٹریکٹ آف سیل آف موویبل پروپرٹی اموویبل پروپرٹی کنسر ریجسٹر آر کے پاس چلے جائیں کہ جناب اس کو ریجسٹر کر لیں اگر اس کے علاوہ کانونٹریکٹ بزنس کے حوالے سے ہے تو پھر اگر وہ ضرورت ہے اس کو ایسی پی میں ریجسٹر کرنے کی اس کو ایوپی میں ریجسٹر کرنے کی جہاں جہاں پر جو کانونٹریکٹ آپ نے کیا ہے اس کے نیچر کے اگر ریجسٹر کیا چاہتا ہے تو کانونٹریکٹ کو جب بھی آپ درافٹ کرتے ہیں تو سمپل سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے آپ کا جو کانونٹریکٹ ہے وہ سٹارٹ اس پرٹکلر ڈیٹ سے ہوتا ہے کہ جو پارٹیز ہے وہ اس کانونٹریکٹ کو کر رہی ہیں آج اس دن کو اور جس جہا پہ تو ٹاپ آف دا کانونٹریکٹ اس میں آپ اس میں ڈیٹ لکھتے ہیں اور ڈیٹ کے ساتھ آپ کیا لکھتے ہیں دونوں پارٹی کی آپ کمپلیٹ ڈیٹ لکھتے ہیں جو وہ کانونٹریکٹ کرنے جا رہی ہیں ان ڈیٹ میں اتنی سفیشن ڈیٹ ضرور ہونی چاہیے جہاں سے ان کو ایڈنٹی کیا جا سکے یا کسی بھی پرٹکلر والے سے ان کے ایڈریس کمپلیٹ ہونا چاہیے تاکہ اگر کوئی نوٹیفیکیشن یا کوئی بھی ایسی چیز آپ نے سرف کرنی ہو تو پارٹی اے اور بی ان کی نیم پرنٹی جس لکھ جاتی ہے کسی بھی پارٹی کی ڈیٹیل کو اس کے بات سبجیکٹ میٹر آف کونٹیکٹ اس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ کونٹیکٹ ہو کیوں رہا ہے اگر وہ سیل کا کونٹیکٹ ہے تو ہم لکھتے ہیں کہ جی اے اوانر آف دا پرابیٹی فلا ہے اور اگر وہ دو کمپنیز ہیں تو ہم اس میں لکھتے ہیں کہ ہماری پارٹی اے ہے پارٹی اے پوری تفصیل لکھتے ہیں اور اس پارٹی بی کم کر لیتے کہ ہم تھوڑی سی ان کو ڈیٹیلز دیتے ہیں کہ جی پارٹی اے کا سٹیٹس کیا ہے کہ جی پارٹی اے ایک ریجسٹر کمپنی ہے جو فلا بزنس سولر کا بزنس کر رہی ہے اور جو پارٹی بی ہے وہ کیا کرتی ہے پارٹی بی کچھ انجینئرز ہیں جو کے در حقیقت بزنس کر رہے ہیں کسی سولر سسٹم کو فکس کرنے کا آپ ان کو انٹرڈیوز کروا دیں پارٹی اے کا سٹیٹس کیا ہے پارٹی بی اے پارٹی اے پارٹی بی کس کس پہ کس کنٹریکٹ کر رہے ہیں پھر وہ کنٹریشن لکھے جائیں گی کہ پارٹی اے نے کیا پروائیڈ کرنا ہے پارٹی بی نے کیا پروائیڈ کرنا ہے یہاں پر آپ کے لکھا جائے گا کہ اس میں لاؤس کیا ہے پروفیٹ کی شرط کیا ہے رائٹس کیا ہیں آپ کے اور اس کے بعد اس میں لائیبیلٹیز کیا ہے اگر کوئی سیونگ کلاوز رکھی گئی ہے ایک بات کلیر کر لیں کنٹریکٹ اکٹ حوالے سے اور وہ یہ ہے کہ کنٹریکٹ وہی ہے جو لکھا گیا ہے اور جو چیز لکھی گئی ہے اگر وہ لاؤس کو پرمیٹ کر رہا ہے پھر اس میں کوئی بھی سیکنڈ اپشن نہیں ہوگا تو یہاں پر آپ اپنے لئے سیف سائٹ لے بھی سکتے ہیں آپ اپنے لئے سیف سائٹ نہیں بھی لے سکتے سیونگ کلاوز میں اگر کچھ رائٹ سے اپنے پاس ریزر کرنا چاہے تو ریزر بھی کر سکتے ہیں لیکن کونٹریکٹ جو بھی ہوگا وہ میوچل اگریمنٹ کے بیس پر ہی ہوگا جس میں جو اسنشل آف کونٹریکٹ ہے وہ ہونا ضروری ہے فری کنسینٹ آف پارٹی لافل ابجیکٹ لافل کنسیڈرشن لیگل کپیسٹی آف پارٹی ناٹ ایکسپریس لی ڈیکلیرڈ وائٹ ان سب چیزوں کا خیال رکھنے کے بعد یہ تمام کنڈیشن پوری ہوں گی اور پھر اس کے بعد اس میں ہم پارٹیز کے جو سگنیچر ہیں وہ منشن کرواتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمارے جو وٹنیس ہیں وہاں پر ان کے سگنیچر اس کے اوپر ہوتے ہیں اب یہ تو بڑی سیمبل سی بات ہے تو اس میں سمجھ نہ چیز کا رکھ ہے اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ کا جو کنٹریکٹ ہے لازم نہیں ہے کہ سنگل پیج پہ آج ہے وہ کتنے پیج پہ ہو سکتا ہے ملٹیپل ٹو ٹھری فور فائیف ہو سکتا نہیں ہو سکتا کنڈیشن اگر زیادہ ہے تو پھر کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو کنٹریکٹ ہے وہ مور دن من پیج پر ہو سکتا ہے اب اہم طور پر جو پرکٹس ہے اگر آپ کو پتہ نہ ہو تو ہم یہ کرتے ہیں کہ سب کے سکر وات ہیں اور اس کی وجہ سے بہت سے زیادہ ٹیکنیک الیٹیز آتی اب کنٹریکٹ ڈرافٹ کرتے ہوئے جو سب سے اہم ترین چیزے میں اگر آپ کو بتاؤ تو اب اس وقت ہماری فرم کیا کرتی ہے کہ ہم جب بھی کوئی کنٹریکٹ ڈرافٹ کرواتے ہیں ہم اس کے دو اریجنل کپی بنواتے ہیں کیونکہ عام طور پر ایک اریجنل میں کریئیٹ ہوتا ہے تو ہوتی ہے کوئی ہوتی ہے تو اس میں مسئلہ آجاتا ہے اس کا پہلا حل کیا کرتے تھے جب کنٹریکٹ ڈرافٹ کر لیا تو کنٹریکٹ ڈرافٹ کرنے کے بعد بیفور سائننگ ہم اس کیا کرتے تھے کوئی کر لیتے تھے اور جو سائن ہوتے تھے وہ دونوں کے اریجنل ہوتے تھے پارٹی پر بھی اریجنل سائن کروائے جاتے تھے اور جو ڈرافٹ ہے اس پر بھی کون سے سائن کروائے جاتے تھے اریجنل سائن تاکہ دونوں پارٹی کے پاس جو کافی ہو اریجنل سائن ایک نمبر دوسرا سب سے زیادہ ایشو جو ہم نے فیس کیا وہ یہ تھا کہ یہ جو پریکٹس ہے لاس پیج سائن کی اس کی وجہ سے پہلے پیج کے کونٹ سے اکثر لوگ وہ مکر جاتے تھے یہ ہمارا کونٹ ہے ہمیں تو پتے نہیں کس نے لکھ لی ہے تو اس کا بیس سلیشن یہ ہے کہ ایج ایوری پیج آف کونٹ مست بی سائن اور پارٹیز کے ساتھ ایون وٹنس کا بھی سائن باکس بناتے ہیں کہ ہر پیج پر سائن کرو تاکہ کسی بھی پیج کے کسی بھی کونٹ سے کوئی شخص مکر نہ سکے تو جب بھی آپ کوئی کونٹریکٹ اس کو ڈرافٹ کرتے ہیں تو کونٹریکٹ ڈرافٹ کرنے کے بعد آپ اس کے جو یہ اسینشلز ہیں ان کو غور سے دیکھیں اور سائن کے ساتھ سائن سے کوئی شخص پھر دینائے کر سکتا ہے تو اگر اگر کوئی شخص کسی بھی دیو کے اوپر کسی اس حوالے سے کسی شخص کو بھابند کرنا چاہتا کہ کل کو اس کے حوالے سے دینائے نہ کرے تو آپ نہ صرف سائن بلکہ اس کے اوپر امپریشن کو بھی کیا کروائیں یقینی بنائیں اور اگر اس کا پرانا یہ ہوتا تھا کہ ایک کے پاس فوٹو کاپی جب ہوتی تھی تو فوٹو کاپی سے نہ امپریشن ویریفائی ہو سکتا کوئی بھی اور اس میں کام نہیں ہو سگنیچر کے ہونے چاہیے وہ اوریجنل ہونے چاہیے سگنیچر اوریجنل کرنے کے بعد ہر پیج پر آپ سائن ہو چاہیے ہر پیج پر اس کا سٹیم جو ہے وہ اس میں ہو چاہیے تھم امپریشن اس کا ہو چاہیے تاکہ کل کوئی بھی اس ڈیڈ سے انگار نہ کر سکے تو جس حد تک ہو سکے سیمبل رکھیں اس میں زیادہ ڈیٹیل تو ہونی چاہیے لیکن اس میں لمبے فکر جس میں ٹیکنکیلٹیز آئے تو پاکستان میں کسی خاص لینگویج میں لکھا جانا ضرور ہے کوئی ضرور نہیں ہے آپ اس کو اردو سے لکھ سکتے آپ انگلیش میں لکھ سکتے ہیں کیا کمیوٹر پر ہی دونوں سے کر سکتے ہیں بیسٹ وی وہ یہی ہے کہ آپ کے پاس درافٹ پیٹرنز پڑے ہوں آپ کلائنٹ امپریس ہوگا اس بات سے اگر آپ اس کو بقیاد ایک پیٹرن کے کورڈنگ اس کا جو ریکوائر کے کے حوالے سے کوئی بھی کنٹریکٹ ہے وہ اس کو کیا کر دیں اور اگر آپ اس میں ایک سنگل کنٹریکٹ کرنے کے لیے ملینز آف روپیز بھی چارج کیے جاتے ہیں اگر آپ اس لیول پر ہیں جہاں پر کیا ہو سکتا ہے جہاں پر آپ کوئی بھی کنٹریکٹ ہے اس کو اتنے ماسٹر پیس کے طور پر درافٹ کروا سکتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کو جو ملٹائی نیشنل کمپنیز ہیں جو آپ ایسا بزنس جس میں ملینز آف روپیز انوالو ہوتے ہیں اگر اس کنٹریکٹ کو درافٹ کرواتے تو اس کے لیے ایک ماسٹر پیس درافٹ کرنے کے لیے وہ ملینز آف روپیز اس میں سپینڈ کرنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں تو اس کا میں آپ کے فارم ہے پہلے کون سا پورٹل تھا کمپنی کے لیے اب کون سا پورٹل ہے جیسے ہی آپ ایز ایڈ فائل دکھیں گے اس میں پورٹل اوپن ہوگا اس میں سیکنڈ لائن کے اندر لکھ ایز ایز فائل کلک کریں گے تو آٹومیٹکل آپ کریں پورٹل کیا ہوگا اوپن ہوگا لیکن اس کو پرکٹل اوپن کر دیکھیں گے پھر یہ آپ کو سمجھ جائے اس کے حوالے سے